جس طرح ہمیں محول کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اس طرح ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی جب خیالات گندے ہوں گے خیالات غلیظ ہوں گے خیالات کے اندر شہوات ہوں گی خیالات کے اندر نفرت ہوگی برز ہوگا حسد ہوگا کینہ ہوگا تکبر ہوگا تعلی ہوگی سرکشی ہوگی تمرد ہوگا ریاہ ہوگی تصنع ہوگا بناوٹ ہوگی یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنی ساتھ پالے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلان سے نفرت کرتے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے نفرت تو تم کر رہے ہو حسد کی جلم تمہیں سہنی پڑے گی اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی بغض رکھتے ہو کینہ رکھتے ہو نفرت رکھتے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم فلان سے رکھتے ہیں فلان کو کیا فرق ہے وہ سب کچھ تو تم اپنے اندر رکھے ہو وہ کیمیہ عمل جو ہوتا ہے جو صحت پہ موزر اثرات پڑتے ہیں طبیعت میں گھٹن آتی ہے طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہر وقت چڑچڑا بزانج ہو جاتا ہے ہر وقت ایک بیچینی میں رہتے ہو تو وہ تم رہتے ہو وہ تو نہیں رہتا تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں اپنے اندر کی آگ بجھائیں اپنے اندر کو ٹھڑا رکھیں اپنے اندر کی سترائی کا پاکیزگی کا تحارت کا سامان کریں ان چیزوں کا التظام اور ان چیزوں کا احتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اسی طرح جب کوئی شخص برائی کرتا ہے کوئی بھی برائی کرے تو اس کی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں تو برائی کے اثراتِ بد سے اس کے اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے باطن کی تحارت ختم ہو جاتی ہے اور باطن کی تحارت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ نے حسد کے کوڑے بغز کا کچرا اور نفرت کا جو ہے وہ گند تمہارے اندر اگر جمع ہوتا رہے گا تو پھر اندر سے تعفن اٹھے گا اور وہ تعفن تمہارے دماغ کو جڑے گا اور زندگی کا چین زندگی کا قرار تمہارا لٹ جائے گا اور تم سمجھو کہ کہ شاید فلان کی وجہ سے ایسا ہوا ہم نے خود نفرت پالے خود اپنے اندر گندگی اور خلاصر ڈالے کچھ آزا ہمارے ظاہری ہیں کچھ آزا ہمارے باطنی ہیں آنکھیں عزو ظاہری ہیں کان زبان ہون ٹانگیں ہاتھ یہ ظاہری آزا ہیں اور کچھ آزا باطنی ہیں دماغ باطنی عزو ہے دل باطنی عزو ہے تو یہ جو ظاہری عزو ہیں اس کی کچھ غلاستیں گندگیاں ظاہری ہیں اور ان کی غلاستیں کچھ باطنی ہیں مثال کے طور پر ہاتھ کے اوپر میل لگ گیا ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی تو یہ عزوِ ظاہری کی ظاہری غلازت ہے تو اس کو پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے پاؤں کو چلتے چلتے کوئی گندگی غلازت لگی تو آپ آکے اس کو جلدی سے دھولیں گے یہ عزوِ ظاہری کی ظاہری غلازت ہے لیکن ان آزا کی ایک باطنی غلازت بھی ہے مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے یہ عزوِ ظاہری ہے اس کی ظاہری غلازت تو یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی لیکن باطنی غلازت یہ تھی کہ اس ہاتھ سے تم نے کسی سے ظلم کیا تو یہ باطنی غلاظت لگ گیا یہ زبان اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ کوئی موہ میں ایسی چیز پڑ گئی جو گندی تھی تو اس کی ظاہری غلاظت ہے اس ظاہری عزف کی لیکن اس ظاہری عزف کی باطنی غلاظت کیا ہے اس زبان سے جھوٹ بول دیا اس زبان سے بہتان لگا دیا اس زبان سے کسی کو گالی دے دی اس زبان سے سب و شتم کیا اس زبان سے کسی کے لیے برا لفظ بول دیا تو اس عزف زہری کی یہ باطنی غلاظت ہے اس طرح یہ آنکھ کی ظاہری غلاظت ہی ہے اس کے در کوئی میل پڑ گئی تو یہ ظاہری غلاظت ہے لیکن اس آنکھ کو شہوت سے بھر لیا گوشہ چشم سے کسی کی تحقیر کی کسی کی تظلیل کی تو یہ ظاہری عزف کی باطنی غلاظت ہوئی اسی طرح باقی آزائے بدنیاں ہیں تو ہر عزف کی جو ظاہری ہے اس کی ایک ظاہری غلاظت ہے اس کی ایک باطنی غلاظت ہے تو ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنے آزا جو بدن کے ہیں ان کے ظاہر کو بھی صاف رکھیں اور ان کو باطنی غلاظتوں سے بھی پاک رکھیں ستھا رکھیں اس طرح ہمارے باطنی آزا ہیں مثال کے طور پر دماغ ہے دماغ کی بیماری اور دماغ کی غلاظت ہے اس کو تکبر پیدا ہو جاتا ہے اجب پیدا ہو جاتا ہے یہ خمار انسان کو کہ میں بڑا ہوں یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے یہ انسان کی زندگی کا چین چین لیتا ہے یہ تقوے کو اجار دیتا ہے یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں اس کائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا آنا خیرم منو میں بیتر یہ میں جو تھی اس نے اس کا بڑا کر دیا جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی بڑائی کردار کی ہوتی ہے بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے بڑا آدمی نکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے اس کی آدات سے پتا چلتا ہے اس کے اطوار سے پتا چلتا ہے اس کے طرز زندگی سے پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو کسی کو حقیر نہ جانو واصف علی واصف مرہوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے کسی کو قریب سے دیکھیں اور پیار سے دیکھیں تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے لوگوں سے پیار کرو لوگوں سے محبت کرو لوگوں کو قریب کرو نفرتوں کے سوداگر نہ بنو محبتوں کی دکان کھولو جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو اور اگر لوگوں کے لئے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ کرو